بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قسم کھانے کے لیے اسماء الہی سے قسم کھانا چاہے یا ذات الہی سے قسم کھانا چاہے اور اسماء الہی دو قسم کے بطے ہیں اسماء مختصہ اور اسماء مشترکہ تو یہاں پہ شہید ثانی اسماء الہی سے کیا مراد ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسماء الہی سے مراد وہ اسماء ہے جو بطول مطلق استعمال کرے تو فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف انصراف ہوتا ہے یعنی خود اللہ کی ذات سمجھ میں آتا ہے اور اگرشی دوسرے اس میں شریک کیوں نہ ہو مثلا اگر قرینے کے ساتھ بولے تو کوئی اور مراد دے سکتے ہیں اما بطور اطلاق یعنی بغیر قرینے کے استعمال کرے تو فقط اللہ سمجھ میں آتا ہے وہ ان سے اسماء الہی مراد دیتے ہیں جیسے کی مثال دیا قدیم ازلی رحمان رب خالق باری ورازق یہ چند مثالیں دی اب ان میں سے بعض مثالیں اللہ کے اسماء اور صفات ذاتی ہے جیسے کی قدیم ازلی وغیرہ رحمان اور بعض اسماء صفات افعالی ہے یہ کل وضاحت کیا تھا اللہ کے صفات پر درائد کرنے والے اسماء دو قسم کے ہوتے ہیں بعض اسماء اللہ کے صفات ذاتی پر درائد کرتے ہیں جن کو صفات ثبوتیہ کہا گیا علم کلام میں اور بعض اسماء الہی اللہ کے صفات افعالی پر درائد کرتے ہیں اللہ کی کسی کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے جیسے کی خالق خالق جو ہے اللہ کے اسماء اور صفات میں سے ہے اور جو اللہ کے کسی فیل کی طرف اشارہ ہے خالق یعنی خلق کرنے والا اسی طرح رازق رزق دینے والا یہ بھی صفات افعالی میں سے ہے پس ان اسماء کے ذریعے سے اگر کوئی قسم کھائے تو قسم مناقد ہوگا اب یہ شہید اسانی کی طرف سے مقدمہ ہے مصنیف کے آگے آنے والے بحث کے لئے مصنیف نے فرمایا وَلَا يَنْعَقْدُ بِالْمَوْجُودَ الْقَادِرَ الْعَالِمُ وَالْحَائِ اما قسم کچھ ایسے اسماء سے منعقد نہیں ہوں گے جو اللہ اور غیر اللہ میں بطور مساوی مشترک ہے یعنی فقط اللہ سمجھ میں نہیں آتا ہے بلکہ بغیر قرینہ بولنے کے صورت میں اللہ بھی مراد لے سکتے ہیں غیر اللہ بھی مراد لے سکتے ہیں انصراف نہیں ہے اللہ کی طرف جیسا کی لفظ قادر ہے قادر کا معنی ہے قدرت والا عالم جاننے والا حی زندہ بصیر سمیر بصیر یعنی دیکھنے والا سمیر سننے والا یہ سب کے لئے سنیمال ہوتا ہے یہ اسماء مشترکہ ہے بطور مساوی مشترک ہے اللہ اور غیر اللہ میں مشترک ہے تو ان اسماء کے ذریعے سے قسم کھائے تو قسم منعقد نہیں ہوگا قسم صحیح نہیں ہے کیونکہ ان اسماء کی شراکت کی وجہ سے ان کا جو حرمت ہے وہ ساقت ہو گیا ہے کیونکہ اللہ کے مخصوص اسماء ہو تو اس کے لئے احترام ہے اللہ کی ذات کی وجہ سے قسم کھانا صحیح اما یہ اسماء جو ابھی ہم نے ذکر کیا جو اللہ اور غیر اللہ میں بطور مساوی مشترک ہے ان کے ذریعے سے قسم کھانا درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے کیونکہ ان کے حرمت ختم ہے شراکت کی وجہ سے ان کے ان الفاظ کے لئے احترام نہیں ہے اور اسی طرح شرع قسم اللہ کے باعزت مخلوقات کے ذریعے سے بھی قسم کھائے تو بھی صحیح نہیں ہے جیسا کہ نبی کے نام سے قسم کھائے اماموں کے نام سے قسم کھائے حضرت عباس علیہ السلام کے نام سے قسم کھائے قرآن کے نام سے قسم کھائے تو یہ شرع قسم نہیں ہے اور فی قسم ہے اورف تو اس کو قسم کہتے ہیں نا قعبے کی قسم قرآن کے قسم لیکن شرعان جس قسم کے لئے احکام لاغو ہو گئے ہیں وہ نہیں ہیں وہ فقط اللہ کے نام سے قسم کھانا چاہیے قرآن کے قسم اور قعبے کے قسم اسی طرح علم کے قسم کھائے تو یہ مقدس چیزیں جو مذہبی مقدسات ہے دینی مقدسات ہے جن کا احترام ہے ان کے نام سے قسم کھانا قسم شرعی حساب نہیں ہوتا ہے ان قسم کو توڑنے کی صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ یہ شرعی قسم نہیں ہے کیوں شرعی قسم نہیں ہے کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا جو قسم کھانا چاہتا ہے وہ فقط اللہ کے نام سے قسم کھائے یا قسم کھانا چھوڑ دے باقی جو سارے قسم ہیں وہ قسم عورفی کہلائیں گے قسم شرعی نہیں ہے فاضح ہو گیا ہے مسئلہ یہاں سے ایک اور قسم کے اخکام میں سے ایک بتانا چاہتے ہیں وہ ہے قسم کے پیچھے اللہ کی مشیت لانا یعنی انشاءاللہ کہنا انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے تو قسم منعقد ہونے سے منع کرے گا مشیت اللہ کو قسم کے پیچھے لائے تو قسم منعقد نہیں ہوگا یعنی قسم منعقد ہونے سے روک لے گا مثال کے طور پر کسی نے اس طرح قسم کہایا اللہ کی قسم میں روزہ رکھوں گا اگر اللہ چاہے تو یہ انشاءاللہ جب کہے گا تو اللہ والے جو قسم ہے وہ باطل ہو جائے گا کیوں باطل ہوگا تو وجہ بتا رہا ہے نا کیونکہ قسم جو ہے یہاں معلق ہو گیا ہے تعلیق نہیں ہونا چاہے قسم میں اور اس میں شہید نے کہا دو صورتیں ہیں مشیت لانے کی ایک یہ ہے کہ اگر انسان ایسی چیز کے بارے میں قسم کھائے جس کے ساتھ اللہ کی مشیت تعلق ہونا پتہ ہو پھر بھی قسم باطل ہے یعنی اللہ کی مشیت کے مطلب یعنی اللہ اس کام کو چاہنا انسان کو پتہ ہے پھر بھی اگر کسی نے انشاءاللہ کہا تو قسم صحیح نہیں ہے وطور مثال نماز پڑھنا واجبات انجام دینا انسان کو پتہ ہے اللہ اس کو چاہتا ہے اللہ کی مشیت وجوب کے ساتھ تعلق ہونا پتہ ہے اسی طرح مستحبات کے ساتھ اللہ کی مشیت تعلق ہونا پتہ ہے پھر بھی اگر کسی نے وجوب کے بارے میں قسم کھاتے ہوئے انشاءاللہ کہا تو بھی باطل ہے اگر مستحب کام کے انجام دینے کی قسم کھائے اور اس کے پیشے انشاءاللہ کہا پھر بھی باطل ہے اگرچہ پتہ ہے اللہ اس کام کو چاہتا ہے اللہ کی خواہش ہے اس کام کے انجام ہونے کا خواہش ہے پتہ ہے یا ایسے کام ہو جس کے بارے میں اللہ کی مشیت پتہ نہ ہو مثال کے طور پر مباحات جو مباح کام ہے نا اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں اللہ اس کام کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا معلوم نہیں ہے پھر بھی اگر اس کام کے پیچھے انشاءاللہ کا ہے تب بھی قسم باطل ہے اما انشاءاللہ کی وجہ سے قسم باطل ہونے کے لئے تین شرائط بتایا ہے شہید سانی نے تین شرائط بتایا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ لفظ انشاءاللہ قسم کے ساتھ متصل ہونا چاہے یہ مبام کامل ہے کیا انشاءاللہ یہ کون سی جگہ میں متصل ہونا چاہیے انشاءاللہ قسم کے پیچھے آنے سے قسم باطل ہوتا ہے کہا نہیں کہا تو انشاءاللہ لانے کے لئے تین شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ قسم کے ساتھ انشاءاللہ متحصیل ہو درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہے مثال کے طور پر آپ نے ایک گھنٹہ پہلے قسم کھایا ایک گھنٹہ کے بعد انشاءاللہ کہا تو یہ تو کوئی قسم کے لئے ضرور نہیں ہوگا متحصیل نہیں ہے نا اتصال اتصال سے مراد یہاں اتصال اور بھی مراد ہے واللہ ہی لا اصلی واللہ ہی اللہ کی قسم میں نماز پڑھوں گا انشاءاللہ یہ اس طرح کہاں یعنی ایک ہی جملے میں دونوں بولنا چاہیے اگر قسم کا جملہ بول کر پھر پانچ منٹ دس منٹ خاموش رہا پھر آخر میں انشاءاللہ کہا تو کوئی پروانی ہے وہاں تو انشاءاللہ کہنے سے قسم باطل نہیں ہوگا یہ پہلی شرط ہو گیا دوسری شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ زبان پر بولنا چاہیے اگر کسی نے انشاءاللہ کو فقط نیت میں دل میں رکھا تو بھی پروانی ہے قسم باطل نہیں ہوگا تیسری شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ قصد تبرک نہ ہو ہاں ایک منٹر ہو یہ تیسری شرط کے بارے میں میں نے غلق تو نہیں کہا ہاں یہی ہوگا یہ ہے میں نے اشتباہ کیا تھا نا اس لئے میں نے دوبارہ دقیقت کیا تو تیسری شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ فقط زبان پر نہ بول بلکہ دل کے ارادے کے ساتھ بولے یعنی لفظ انشاء کا معنی بھی ارادہ کرنا چاہے فقط الفاظ میں انشاءاللہ کہا تو اس کا قسم باطل نہیں ہوگا اگر انشاءاللہ کا معنی انسان نے ارادہ کر کے بولا تو قسم کے لئے مزیر ہے قسم منعقد ہونے سے روکنے والا ہے اگر فقط زبان پر انشاءاللہ کہا دل میں نید نہیں کیا دل میں مشیط کا معنی مراد نہیں لیا تو بھی قسم منعقد ہونے سے نہیں روکنے والا ہے پس انشاءاللہ قسم کی پیچھے لانے کی وجہ سے قسم باطل ہونے کی تین شرائط ہو گئی ایک تو متصل ہونا چاہے دوسری شرط الفاظ میں بولنا چاہے تیسری شرط کیا ہے انشاءاللہ کا معنی ارادہ کر کے بولنا چاہے فقط لفظ انشاءاللہ زبان پر جاری کرے تو کافی نہیں ہے بس یہ تین شرائط کے ساتھ مشیط کا لعنہ قسم کے منعقد ہونے سے روکنے والا ہے بس یہ خلاصہ گتگو ہے اب عبارت پڑھ لیں گے وَيُرَادُ بِأَسْمَائِهِ مَا يَنْسَرِفُ اِطْلَاقُهَا إِلَيْهِ اللہ کے اسما سے مراد لیا جاتا ہے وہ اسما جس کا اطلاق منصرف ہے الیہِ اللہ کی طرف یعنی جب اسما بولا جائے بغیر قرینے کے مطلق بولا جائے تو انسان کا ذہن کس طرف جاتا ہے اللہ کی طرف جاتا ہے مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمَوْضُعَةِ لِلْإِسْمِيَتِ ان الفاظ میں سے جس کو اسمیت کے لئے وضع کیا گیا ہے وَإِنْ أَمْكَنَ فِيهَا الْمُشَارَكَةُ اگرچہ اس میں دوسروں کو شریک کرنا ممکن ہے حقیقتاً شریک کرنا او مجازان یا مجازی طور پر شریک کرنا مشترک معنوی کے طور پر شریک کرنا درست ہے کل قدیم جیساً کہ قدیم ہے قدیم بطور اطلاق استعمال کرے تو کون سمجھ جائے گا اللہ کی ذات اما دوسری چیزوں کے لئے بھی قدیم استعمال ہوتا ہے قدیم کا اصلی معنی کیا ہے پرانا پرانی چیزوں کو قدیم کہتے ہیں تو قدیم اللہ کی ذات کی طرف انصراب ہے لیکن دوسرے بھی اس میں مراد لے سکتے ہیں وَالْعَزَلِي عزلی یعنی ہمیشہ رہنے والے وَالْرَحْمَان اور رَحُمْ وَالَا رَحُمْ وَالَا رَحْمَان یہ نام ہے اللہ کی ذات کے لئے اور رحمان بغیر قرینے کے استعمال کرے تو کون سم مفہوم سمجھ میں آتا ہے اللہ کی ذات سمجھ میں آتا ہے اگر دوسروں کے لئے نام رکھے تب بھی صحیح ہے نا رحمان نامی لوگ ہے یا نہیں ہے رحمان ہے نا رحمان لوگوں کو بھی نام رکھتے ہیں وَالْرَبْ اسی طرح رَبْ بھی اللہ کی ذات کے لئے انصراب ہے اللہ کے اسماں میں سے رب بھی ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين کہتے ہیں نا تو رب بغیر قرینہ کے اللہ کی ذات کے لئے انصراب ہے اور دوسروں کے لئے بھی رب استعمال ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کے کئی آیتوں میں انسانوں کے لئے بھی رب استعمال کیا جیسا کہ رب یعنی صغیرہ کہتے ہیں نا والدین کے لئے تو والدین نے مجھے بچگی کے حالت میں پالا تو رب کا معنی ہے اصلی پر ورش کرنے والا پالنے والا تو اللہ کی ذات کے لئے انصراب ہے اور دوسرے بھی اس میں مراد لے سکتے ہیں قرینے کے ساتھ مراد لے سکتے ہیں وَالْخَالِقِ اسی طرح خالق ہے خالق وَالْبَارِي بھی وہی خالق کا معنی ہے خلق کرنے والا وَالْرَازِق رِزق دینے والا یہ سب جہے اللہ کے اسمام اس میں سے شمار ہوگا اور ان کے ذریعے سے قسم کھانا درست ہے قسم صحیح ہے وَلَا يَنْعَقْدُ بِالْمَوْجُودِ وَالْقَادِرِ وَالْعَالِمِ وَالْحَيِّ وَالْسَمِعِ وَالْبَصِيرِ وَغَيْرِهَا اور قسم منعقد نہیں ہوگا لفظ موجود کے ذریعے سے مثلا آپ کا ہے وَالْمَوْجُود بِالْمَوْجُود تَلْمَوْجُود کہا تو قسم صحیح نہیں ہے کیونکہ موجود تو سب کے لئے استعمال ہوتا ہے جو چیز وجود میں ہے اس کو موجود کہتے ہیں اما وجود میں وجود کے مسادق فرق ہے مثلا اللہ کے لئے وجود کا استعمال کرنا سب سے اعلیٰ ہے اولا ہے یہ منطق لحاظ سے کیا کہنا چاہے اس کو کلی مشکک ہے کلی متواتنی ہے موجود انسان کو بھی ایک مچھر کو بھی موجود کہتے ہیں مچھر ابھی زندہ ہے تو وہ کہتے ہیں مچھر موجود ہے اللہ بھی موجود ہے انسان بھی موجود ہے ایک مچھر بھی موجود ہے اما موجود کا لفظ کس کے لئے بہتر ہے اللہ کی ذات کے لئے استعمال کرنا بہت اچھا ہے بہتر ہے لیکن باقیوں کے لئے بھی برابر استعمال ہوتا ہے تو اگر کسی نے لفظ موجود کے ذریعے سے قسم کھائے تو قسم منعقد نہیں ہوگا وَالْقَادِر قَادِر مَنَا قُدْرَتْمَن تو قُدْرَتْمَن اللہ کی ذات سب سے بڑا قُدْرَتْمَن ہے باقیوں کو بھی قادر کہتے ہیں وَالْعَالِم جاننے والا تو عالم مخصوص اللہ کا نام تو نہیں ہے باقیوں کے لئے بھی عالم کہتے ہیں جو جاننے والا ہیں وَالْحَي حَي مَنَا زِنْدَا مریض کے مقابل میں حَي تو حَي جو ہے اللہ بھی حَي ہے دوسرے بھی حَي ہے وَالْسَمِع اور سُننے والا وَالْبَصِير دیکھنے والا وَغَيْرِهَا اس کے علاوہ مِنَ الْأَسْمَعِ المشترکتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ان اسما میں سے جو اللہ اور غیر اللہ میں برابر شریک ہے مِنْ غَيْرِ انْ تَغْلِبَ عَلَيْهِ بغیرِ ان کی اللہ کی ذات اس پر غالب نہیں ہے وَإِنَّوَا بِهَا الحَلْفَا اگرچہ ان اسما مشترکہ سے قسم کی نیت کرے تب بھی قسم صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے لِسُقُوتِ حُرْمَتِهَا بِالْمُشَارَكَتِ کیونکہ ان اسما کا جو احترام ہے وہ شراکت کی وجہ سے ساقد ہو گیا بس ان کے لئے خاص احترام نہیں ہے وَلَا بِالْأَسْمَا الْمَخْلُقَاتِ الشَّرِیفَتِ اور وَلَا یہ اوپر مسنف کے عبارت پر عطب کرو یعنی وَلَا يَنْعَقِدُ قسم منعقد نہیں ہوگا ان اسما سے جو کی اللہ کے شریف اور باعزت مخلوقات ہے کا نبی جیسا کی نبی کے نام سے قسم کھائے وَالْعَئِمَّتِ علیہ السلام اور عَئِمَةِ کے نام پر قسم کھائے وَالْقَعْبَا قَعْبَ کی مخلوقات شریفہ میں سے ہے وَالْقُرْآن ہے تو ان کے ذریعے سے قسم کھانے سے قسم شرعی نہیں ہے کیوں لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ پر نمبر کہا فرمان ہے مَنْ كَانَ حَالِفًا فَالْيَحْلِبِ اللَّهِ جو قسم کھانے والا ہو وہ اللہ کے نام سے قسم کھاؤ آو یزر یا چھوڑ دو اگر قسم شرعی کھانا چاہتا ہے تو صرف اللہ کے نام سے قسم کھانا ہوگا یا قسم کھانا ہی چھوڑ دو پس باقی چیزوں سے قسم کھانا صحیح نہیں ہوگا اس حدیث سے سمجھ میں یہی آتا ہے قسم کے احکام میں سے ایک اور حکم ہے وَإِتْتِبَاعُ مَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى لِلْيَمِينِ يَمْنَعُ الْإِنْعَقَادَ وَإِتْتِبَاعُ مَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى اللہ کی مشیت کو قسم کے پیچھے لعنہ يَمْنَعُلْإِنْعَقَاد قسم منعقد ہونے سے روکتا ہے مثلاً کسی نے قسم کے پیچھے انشاءاللہ کہا تو انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر خدا چاہے اگر خدا چاہے تو میں ایسا کام کروں گا تو قسم صحیح نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ وجہ یہ ہے قسم کو معلق کیا ہے تعلق نہیں ہونے چاہے قسم بطور منجز انجام دینا چاہے وَإِنْ عُلِمَتْ مَشِيَّتُهُ لِمُتَعَلِّقِهِ یا وَإِنْ عَلِمْ تَبِی کہہ سکتے ہیں اگرچہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ اس کام کو چاہتا ہے پھر بھی انشاءاللہ کہنے سے قسم خراب ہو جائے گی وَإِنْ عَلِمْتَا اگرچہ آپ کو علم ہے مشیتہو لِمُتَعَلِّقِهِ قسم کے متعلق ساتھ اللہ کی مشیت تعلق ہونا پتا ہے کل واجب والمندوب جس طرح پھیل واجب اللہ چاہتا ہے نا اللہ چاہتا ہے تو واجب کا حکم دیا ہے نماز پڑھو کہا روزہ رکھو تو مطلب اللہ روزہ رکھنا چاہتا ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے وَالمندوب اور مستحبات کے ساتھ بھی اللہ کی مشیت تعلق ہونا پتا ہے پھر بھی کہہ رہے گے اگر کسی نے کہا میں روزہ رکھوں گا رمضان کا روزہ رکھوں گا وَاللَّهِ انشاءاللہ وَاللَّهِ بھی کہا انشاءاللہ بھی کہا اللہ کی قسم ہاں اللہ کی قسم میں رمضان کا روزہ رکھوں گا تو رمضان کا روزہ تو اللہ چاہتا ہے اس لئے حفظ دیا ہے پھر بھی قسم باطل ہے یہ مشیت کی وجہ سے قسم باطل ہونا قول اشہر کے مطابق ہے یعنی سب سے مشہور قول یہی ہے اما شرائط کے ساتھ تین شرط شہدی ثانی نے بتایا ایک ما اتصالحہ بھی عادتا پہلی شرط یہ ہے کہ مشیت قسم کے ساتھ عادتا یعنی اورفن متصل ہونا چاہیے اتصالحہ کی زمین مشیت کی طرف بتا بھی کی ضمیر قسم قسم کے ساتھ مشیت متصل ہو دوسری شرط کیا ہے وَنُتْقِهِ بِهَا کہ وہ قسم کھانے والا اس مشیت کو زبان پر بولنا چاہے فقط دل میں نیت کرے تو کافی نہیں ہوگا اگر صرف انشاءاللہ دل میں کہے تو فائدہ نہیں ہے بلکہ زبان پر بولنا چاہے وَلَا يَقْدَهُ التَّنَفْسُ وَالسُعَال اما اگر کسی نے قسم کا لفظ بولنے کے بعد ایک سانس لیا تنفس یا سانس لیا یا کھانسی کیا سوال سے مراد ایک اہو اہو کر لیا پھر انشاءاللہ کہا تو کوئی پروانی ہے کیونکہ ایک دو سانس لینا یا کھانسی کرنا یا چھینک آنا یہ چیزیں اتصال اورفی کو خراب کرنے والی نہیں ہیں اتصال اتصال حقیقی مراد نہیں ہے اتصال اورفی ہے تو قسم اور مشیت کے درمیان صرف سانس لے تو اورف تو نہیں کہتا ہے اس نے جدا کیا نہیں جدایی شمار نہیں ہوتا ہے وَلَا يَقْدَهُ التَّنَفْسُ وَالسُعَال اور اتصال کے لئے کوئی ضرر نہیں دیتا ہے اتتنافس سانس لینا وَالسُعَال اور کھانسی کرنا کھانسنا کھانسی پتا ہے نا کھانسی اور ایک چھینک ہوتا ہے ایک کھانسی ہے تو یہ سب جو ہے سوال تو مرے خالق میں کھانسی کا معنی ہی ہے لیکن ہے ہاں صحیح ہے اور تیسری شرط وَقَسْدِهِ الَيْهِ الَيْحَا ہے یہ الَيْحِي ہے الَيْحَا مشیت مشیت کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو اس کا معنی بھی ارادہ کرنا چاہے وَقَسْدِهِ الَيْحَا عندَ النُطْقِ بِهَا جب مشیت کو نتک کرتا ہے مشیت آپ بولتے ہیں انشاءاللہ کا لفظ جب بولتے ہیں تو اس کے معنی کا ارادہ بھی ہونا چاہے اگر ارادہ کے بغیر صرف لقلقہ زبانی سے انشاءاللہ کا ہے تو پھر انشاءاللہ کا فائدہ نہیں ہوگا قسم مناقض ہوگا مطلب یہ ہے قسم کے ساتھ کوئی معنی نہیں بنے گا وَإِنِنِ اتفَتْ عِندَ الْيَمِينِ اگرچہ ارادہ منتفی ہو یمین کے دوران یعنی جب وہ قسم کا لفظ بول رہا تھا تو مشیت کا ارادہ نہیں تھا لیکن جب لفظ انشاءاللہ بولنا شروع کیا تو مشیت کا معنی ارادہ کر لیا تو یہی کافی ہے قسم روکنے کے لئے یہی کافی ہوگا دونالعکس اما اس کا برعکس نہیں ہوگا اس کا برعکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کا لفظ بولتے وقت مشیت کا ارادہ کر لیا لیکن بعد میں جب انشاءاللہ کا لفظ بولا تو اس وقت ارادہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں مشیت قسم منعقد ہونے سے نہیں روکے گا دونالعکس کا مطلب سمجھایا یہاں پہ دو صورتیں ہو گئے دیکھو اس کا مزید کچھ وضاحت کی ضرورت ہے ایک دفعہ انسان لفظ واللہ قسم کا لفظ جب بولتا ہے نا اس وقت مشیت کا ارادہ نہیں کیا لیکن جب انشاءاللہ کا لفظ بول رہا ہے اس وقت مشیت کا ارادہ کیا تو قسم منعقد نہیں ہوگا قسم منعقد ہونے سے روکے گا اب اس مطلب کو اُلد کرو تو اُلد کیا ہوگا جب وہ لفظ واللہ باللہ جب بولا تھا اس وقت مشیت کا ارادہ کیا لیکن جب انشاءاللہ کا لفظ بولنا چاہا اس وقت ارادہ نہیں کیا تو اس صورت میں مشیت بولنا قسم کے لئے کوئی رکاوت نہیں بنے گا دونالعکس کا مطلب یہ ہے وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَسْدِ باطل کر دے گا یا تعلیق کا ارادہ ہو تعلیق کا مطلب یعنی اپنے کام کو اللہ کی مشیت سے معلق و مشروط بنانا ہو دونوں صورتوں میں قسم باطل ہے وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قَسْدِ تبرک و تعلیق ہونا یہاں پہ تبرک و تعلیق کے ارادے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ لے اطلاق نص اس لئے روایت مطلق ہے روایت نے فقط اتنا کہا کہ اگر کسی نے قسم کے پیچھے انشاءاللہ کہا تو قسم باطل ہے کہا اب اس میں یہ تفصیل نہیں دیا نا تبرکان بولا ہو یا تعلیق کے لئے بولا ہو اما اللہ میں نے منحصر کیا ہے ان کاموں میں مشیت کی وجہ سے قسم باطل ہوگا جس میں اللہ کی مشیت پتر نہ ہو اللہ اس کام کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا کسی کو پتر نہ ہو تو قسم باطل کرے گا اما ان کاموں میں جس میں اللہ کی مشیت پتہ ہے مثال کے طور پر واجب اور مصحبات حرام ترک کرنا یہ چیزیں تو اللہ چاہتا ہے پتہ ہے پھر بھی کسی نے انشاءاللہ کہا تو قسم صحیح رہے گا اللہ میں نے تفصیل دیا یعنی اللہ کی مشیت پتہ ہو اور نہ ہو اگر اللہ کی مشیت پتہ نہ ہو انشاءاللہ کہا تو قسم باطل کر دے گا اگر اللہ کی مشیت پہلے سے پتہ ہے انشاءاللہ کہا تو قسم باطل نہیں ہوگا یہ علامہ کا نظریہ ہے شہید سانی کہے رہے گی علامہ کی بات تو بہتر نظر آ رہا ہے اس کی بات تو معقول ہے لیکن ہم روایت کے مقابلے میں علامہ کی بات کو نہیں مان سکتے مقابل نس نس سے شرعی کے مقابل میں اجتہاد کرنا سہی نہیں ہے نا اجتہاد در مقابل نس غلط ہے ایک حدیث واضح حدیث ہے مشیت لانے سے قسم باطل ہوگا تو اللامہ نے اس کے مقابلے میں تفصیل دیا اپنی طرف سے یہ قابل قبول نہیں ہے اللامہ کی بات معقول تو ہے اما روایت کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہے بس یہ آخری جملہ ہے ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے وَقَسَّرَهُ الْعَلَّامَةُ عَلَى مَا لَمْ يُعْلَمْ مَشِيَّةُ اللَّهِ فِيهِ اور اللامہ نے اس بات کو محدود کیا ہے قصرہ کا مطلب یہ ہے کہ قسم منعقد ہونے سے روکنے والی بات قسم منعقد ہونے سے معنی بننے والی بات صرف اس صورت کے ساتھ منحصر کیا ہے جس میں اللہ کی مشیت کا پتہ نہ ہو کل مباہ جیسا کہ مباہ کاموں میں مباہ کام اللہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے پتہ ہی نہیں ہے نسان کے طور پر کسی نے کہا میں اللہ کے قسم میں پانی پیوں گا انشاءاللہ تو آپ کا پانی پینا اللہ کی مرضی ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں ہے کیونکہ پانی پینا مباہ کام ہے یا آپ یہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں سات قدم چلوں گا انشاءاللہ تو اس طرح قسم کھانے سے قسم باطل ہے کیونکہ سات قدم چلنے کے بارے میں اللہ کی مشیت تعلق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے دون الواجب والنتبی وترک الحرام والمکروحی اما ان افعال میں جس میں اللہ کی مشیت پتہ ہے اس میں مشیت پتہ ہوتے ہوئے انشاءاللہ کہا تو قسم باطل نہیں ہوگا دون الواجب واجب کے علاوہ والنتبی اور مستحب کے علاوہ وترک الحرام اور حرام چھوڑنا والمکروح اور مکروح چھوڑنا یہ تمام چیزیں اللہ چاہنا معلوم ہے اللہ ان کو چاہتے ہیں واجب انجام دینا مستحبات انجام دینا حرام ترک کنا مکروح ترک کنا سب اللہ کی مرضی ہے معلوم ہے پھر بھی انشاءاللہ کہا تو قسم باطل نہیں ہونا چاہیے یہ علامہ کی بات ہے شہید ثانی یہاں سے فیصلہ سنا رہا ہے والنس مطلقون علامہ نے تو تفصیل دیا جس میں مشیت معلوم ہو یا نہ ہو دو صورتیں بنا دیا اما روایت مطلق ہے والحکم نادرون اور علامہ نے جو حکم دیا ہے علامہ کا فتوہ ہے نادر ہے یعنی کسی اور مشتہین نے اس طرح فتوہ نہیں دیا وَتَوْجِهُهُ حَسَنُونَ شہید ثانی کہہ رہا ہے کہ علامہ نے جو توجیح بیان کیا ہے وہ بھی اچھا ہے یعنی جس کام کے بارے میں اللہ کی مشیت پتہ ہو پہلے سے تو انشاءاللہ کہے نہ کہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تو واجب تو چاہتا ہی ہے حرام کو ترک کرنا چاہتا ہے پھر بھی انشاءاللہ کہنے سے کیا فرق پڑے گا اللہ تو چاہتا ہی ہے علامہ کی واجب توجیح اور اس نے جو وجہ بیان کیا وہ تو بہت اچھا ہے لیکن نہو غیر مسموع فی مقابلت النسی اما علامہ کی توجیح روایت کے مقابلے میں قابل سماعت نہیں ہے یعنی یہ سننے کے قابل نہیں ہیں علامہ کی توجیح اپنے جیب میں رکھو ہم روایت پر عمل کریں گے بطور مطلق کہیں گے کہ اگر کسی نے قسم کے پیچھے انشاءاللہ کہا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ طاہرین اللہ مصد علیہ محمد وآلہ